ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کے لئے افتدا ہے محمد آغا رشدی کے بلندی درجات کے لئے اضنان بھائی کے نانا ہے یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا و سلام علی عباده اللذین استفا خصوصا علی عبی القاسم محمد المصطفی و اللہ الرحمن صلی اللہ الرحمن الرحمن hu اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم جس طرح تمام مخلوقات میں انسان افضل ہے اقل کے لحاظ سے یہی فیصلہ دیتی ہے اقل کہ اگر اقل کی وجہ سے انسان جانور سے بہتر ہے تو پھر سب انسان بھی ایک جیسے نہیں جس کی اقل زیادہ ہوگی اس کی تعظیم اور اس کا مقام زیادہ ہوتا چلا جائے یاد رکھیے گا ہماری اقل ہمارے قسبی علم کے مطابق ہو سکتی ہے لیکن معصومین کی اقل قسبی علم نہیں اللہ کے عطا کیے ہوئے علم کے مطابق ہوتی ہے اس لئے معصوم نے جو بھی نظام اپنی امامت کا یا رسالت کا اس دنیا میں جاری کیا اس کی بنیاد اقل ہے اور وہ اقل ہے جو پابند وحیع علم الہی ہے وقت نہیں ہے لیکن دو جملے ہیں مجھے کہنے ہیں جلدی جلدی دیکھئے ایک ایسے دور میں میرے چوتھے امام امام علی زیر مقابدین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم امامت کا آغاز کیا ذرا اس لمحے کو دیکھئے جب ایک شخص took the charge of آفیس ایک ذمہ داری جب اٹھائی جا رہی ہے کب کون سا موقع ہے کہ جب مسلمانوں نے اپنے نبی کے نواسے کو قتل کیا ہے اس کے گھر کو آگ لگائی ہے اس کے بچوں کو اور عورتوں کو قیدی بنایا جا رہا ہے ایسے میں آپ کے اور میرے چوتھے امام کا امامت کا آغاز ہو رہا ہے اب اندازہ لگائی کتنی مشکل ماحول میں آغاز امامت ہوا ہے ایک کتاب ہے اس کا نام ہے فتح مبین جو لوگ پڑھنے کے شوقین ہیں ہمارے ملک کے چند اچھے سکولرز میں سے ایک سکولر گزرے ہیں ان کا نام تھا ڈاکٹر زاکر حسین فاروقی انہوں نے بڑی محنت کی اور انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ان میں سے ان کی جو مجھے سب سے خوبصورت کتاب لگتی ہے اس کا نام ہے فتح مبین دو سو سوہ دو سو صفحات کی کتاب ہے لیکن ایسی کتاب ہے کہ جسے ذرا سا شوق ہے وہ شروع کر دے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ ختم کر کے اسے اٹھے انہوں نے بڑی خوبصورت انداز میں ایک چیز کو واضح کیا ہے کہ یہ ایک مشن تھا جس کو جاری کیا گیا کس کے خلاف باطل کے خلاف تاغوتیت کے خلاف منافقت کے خلاف کونسی منافقت جو رسول کے برابر میں چلی آ رہی ہے بلکہ یوں نہ کہوں کہ آج بھی رسول کے برابر میں پڑی ہے منافقت کا ایک سلسلہ جاری ہوا بڑی تفصیل ہے اس کی علیدہ سے کیسے جاری ہوا اور اس سلسلے نے اپنا پہلا بڑا مظاہرہ جو کیا بڑا مظاہرہ وہ جناب سیدہ کی شہادت کی صورت میں ہو اور ان پر ظلم کی صورت میں اور جناب امیر کا حق چھیننے کی صورت میں ہو یہ پہلا بڑا مظاہرہ تھا اور یہ چلتا رہا اب یہاں پہ حق و باطل کی جنگ ہے میں وہ چیز نہیں بیان کر رہا ہوں وہ اگر آپ کو میں نے بتا دیا کتاب کا نام بتا دیا اگر پڑھیں گے تو آپ کو لیکن اس حقیقت کا بڑی خوبصورتی سے انہوں نے بیان کیا جہاں سے مجھے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جو جنگ جناب امیر نے شروع کی تھی جو سمجھتے ہیں تلوار میان میں رکھ لی تھی یاد رکھیے گا جنگوں کے لیے تلواریں نہیں درکار ہوتی کبھی تلوار چاہیے ہوتی ہے کبھی اس کا ہتیار کچھ اور بن جاتا ہے جناب امیر کی جنگ باطل نظریوں سے جنگ تھی تلوار وہاں چلائی جاتی ہے جہاں افراد سے مقابلہ کرنا پڑ جائے اور یاد رکھیے گا اسلام نے تلوار ہمیشہ دفاع میں چلائی ہے حضر الفقار دفاع میں چلی ہے جہاں مسلمانوں پر ظالم کر رہا تھا وہاں ان کے ظلم کے جواب میں چلی ہے تو جناب امیر نے تلوار میان میں رکھ کر ایک جنگ کا آغاز کیا جو جنگ کا پہلا میدان سقیفہ میں بنا تھا اس جنگ کا آغاز کیا جنگ جاری رہی امام جناب امیر المومنین دنیا سے چلے گئے شہید ہو کر اسی جنگ کے نتیجے میں جنگ جاری رہی میرا مولا حسن شہید ہو گیا اسی جنگ کے نتیجے میں جنگ جاری رہی اسی کے نتیجے میں میرا مولا حسین کربلا میں شہید ہوا جنگ جاری رہی لیکن یہاں کہنا پڑتا ہے کہ ایک ایسا لمحہ آیا ایک ایسا وقت آیا جب سید سجاد نے اعلان فتح کیا اور فتح مبین حاصل کر کے دکھائی بس وہی مجھے تھوڑی سی ارز کرنا ہے آپ سے کہ کیا جنگ تھی اور کس طرح اس جنگ کو جیتا یعنی یہ جنگ جو بنو امیہ شروع سے لیے چلا آ رہا تھا جنگ چلی تھی بنو امیہ کی بنو حاشم کے ساتھ چلی آ رہی تھی جنگ تفصیلات اتنی نہیں بیان ہو سکتی کہ میں پوری تاریخ بیان کروں آپ کے سامنے میں نے دو لفظ کہے اور آپ کے ذہنوں میں ساری بات یقینا آ گئی یہ جنگ چلی جا رہی تھی چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی جنگ اس جنگ کے اندر ایک طرف توہید کا پیغام تھا رسالت کا پیغام تھا اسلام کا پیغام تھا نہیں نہیں انسانیت کا پیغام تھا انسانیت کی بات تھی دوسری طرف بد پرستی کی بات تھی دہشتگردی کی بات تھی درندگی کی بات تھی یہ دو جنگیں تھیں ایک انسانیت کی جنگ ایک درندگی کی جنگ اسی لیے کربلا میں جب یہ مقابلہ ہوا تو غیر مسلم نے اسے مسلمانوں کی جنگ نہیں کہا اس نے کہا انسانیت کی جنگ ہے اور حسین محسن انسانیت ہے سلامات درہ بابا دے بلد پردیم محمد صلی اللہ محمد کچھ لوگوں نے اس جنگ میں سے کچھ اپنے سوچ کے مطابق صرف سوچ جس کے پیچھے علم نہیں تھا یہ کہنا شروع کر دیا کہ جنگ اصل میں صرف علی ان ولی اللہ کی تھی نہیں بھائی علی ان ولی اللہ کی جنگ نہیں تھی علی ان ولی اللہ تو اس لیے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ محافظ تھا ہر چیز کا اللہ 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 سبحان اللہ وہ تو محافظ تھا اس لیے نظر آتا تھا اصل جنگ لا الہ الا اللہ کی تھی اصل جنگ محمد الرسول اللہ کی تھی اصل جنگ دین اسلام کی تھی اس لیے کہ باطل علی کا دشمن نہیں تھا اس کا دشمن تھا جو دین کو بچاتا ہے اس کا دشمن تھا جس کی وجہ سے وہ دین کو مٹانے میں کامیاب نہیں ہوتا ہے اب اگر یہی ایک گفتگو شروع کی جائے تو اس کے اندر ضرورت ہے کہ پوری باتوں کی گفتگو ہو لیکن آپ دیکھتے جائیے آپ کے ذہنوں میں موجود ہیں جتنی جنگیں ہوئیں جو بھی واقعات ہوئے ذل عشیرہ سے لے کر اور آپ اس کو مدینے تک لے آئیے بار بار آپ کو یہی نظر آئے گا کہ جب بھی دین پر مشکل وقت پڑی ابو طالب نظر آئے ابو طالب کے بیٹے نظر آئے ابو طالب کا گھرانہ نظر آئے اسی لیے جو دشمنان دین تھے انہوں نے ٹارگٹ بھی صرف اسی گھرانے کو کیا اسی گھرانے کو کیا لیکن اس شان کا گھرانہ تھا اس شان کا گھرانہ بھئی میرا جملہ نہیں ہے مولا بلند کرے درجات درجات اور زیادہ بلند کرے عزیر صاحب قبلہ خطیب آل محمد کہا کرتے تھے کہ ایسا عجیب شان کا گھرانہ تھا کہ دنیا نے تیر اٹھائے نیزے اٹھائے تلوارے اٹھائیں لیکن اس گھرانے پہ انگلی نہ اٹھا سکیں ایسا گھرانہ تھا یعنی دیکھئے تاریخ کی حقیقت کہ ابو طالب سے دشمنی میں اس سے زیادہ کوئی چیز نہ کہہ سکے کہ ان کا کلمہ نظر نہیں آیا ابو طالب کے بارے میں کیا کہا کلمہ نہیں پڑھتے تھے اور جناب امیر کے اندر ایک بات جناب امیر کے بارے میں بھی کہی گئی جو کہ مشہور ہوئی شام میں کہا نماز نہیں پڑھتے تھے نماز نہیں یعنی دیکھئے جھوٹ بولنے والے شروع سے چلے آ رہے تھے انہوں نے کہا علی کے کلمے کا تو ذکر نہیں کر سکتے بزرگوں نے بھی کچھ پڑھنے کا ذکر کیا تھا ہم بھی کچھ پڑھنے کا ذکر کیے دیتے ہیں سلامات درہ محمد وعالی محمد تو دیکھئے ایک ایسی کیفیت میں امامت کا آغاز کیا جناب امام چہارم نے جب اصل میں فاتح بظاہر جو بن رہا تھا بظاہر جو علان فتح کر رہا تھا یزید وہ یہ کہہ رہا تھا کہ لو ہم نے اپنے بدر والوں کا بدرہ لے لیا ہم نے اپنے اہد والوں کا بدرہ لے لیا اور وہ ممبر پہ بیٹھ کر یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی قرآن نہیں اترا اب آپ بتائیے کیا یہ علی وعالی اللہ کا جھگڑا ہے نہیں پورے دین کا جھگڑا ہے بھائی آپ باملے کو جذبات میں آ کر اتنا کمزور نہ کریں کہ جس کا فائدہ دشمن اٹھا جائے یعنی جب آپ کہتے ہیں کہ علی وعالی اللہ کا جھگڑا تھا تو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے اس کا لا الہ الا اللہ قبول کر لیا ہے محمد الرسول اللہ قبول کر لیا ہے نہیں نہیں یاد رکھنا فقط علی وعالی اللہ کا جھگڑا نہیں تھا پورے دین کا جھگڑا تھا وہ جو انکار کر رہا تھا ممبر پہ بیٹھ کے ولایت علی کا نہیں کر رہا تھا امامت کا انکار نہیں کر رہا تھا اس کا ایک جملہ بھی امامت کے انکار پہ نہیں ملتا جملے جو ہیں وہ یہی ہیں کہ کوئی وحی نہیں آئے کوئی قرآن نہیں اترا بنو حاشم نے حکومت قائم کرنے کے اور اس نے جملے دیکھئے لفظ استعمال کیا بنو حاشم نے یعنی آغاز تک بات چلی گئی کہا بنو حاشم نے حکومت قائم کرنے کے لیے سب ڈھونگ رچایا تھا طرح کیفیت کو سمجھئے کہ کس حالات میں آغاز امامت ہو رہا ہے قبلہ ہم یہ جملہ کہتے ہیں اور یدید کا نام لیتے ہیں کہ یدید نے یہ کہا اور دلوں میں یدید کے لیے ہمارے نفرت موجود ہی ہے پہلے لیکن صرف یدید یدید تو جو ہے وہ اپنی جگہ ہے خدا اس پر لانت کر رہا ہے اور سب کی عوام کی دنیا کی لانت ہے اس پر وہ تو اپنی جگہ ہے بات یہ ہے کہ ایک شخص غلط نماز پڑھاتا ہے جان بوجھ کر جان بوجھ کر نجیس ہو کر پڑھاتا ہے اور آسان کروں بات تاکہ درہ بات سمجھ میں آئے شراب پی رہا ہے اور بوتل ساتھ رکھتا ہے اور نماز پڑھانے کھڑا ہو جاتا ہے کتنے بڑا گناہ ہے لیکن بھائی یہ بھی تو سوچو کہ وہ تو پڑھا رہا ہے وہ کون ہیں جو اس کے پیچھے پڑھے جا رہے ہیں یعنی معاملہ یہاں تک نہیں ہے کہ کوئی شراب پی کے نماز پڑھا رہا تھا بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے لوگ نماز پڑھ بھی رہے تھے ایسے حالات تھے جن میں سید سجاد نے امامت کا آغاز کیا مشکل دور کی پہلے سمجھ آئے گی پھر محنت کی سمجھ آئے گی ایک بات مشہور ہو گئی بس روتے رہتے تھے روئے بلکل روئے روتے رہے پہتیس سال روئے لیکن امامت کے کام سے ایک لمحے کے لئے رخصت نہیں لے لی یہ امام کا درس ہے کہ آزاداری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جناب ہم سب کام چھوڑ کے اور آزاداری کریں نہیں سب کام بھی ساتھ ہوں گے آزاداری بھی ساتھ چھوڑے کارِ امامت اسی طرح ہوا اور یاد رکھیے گا اپنے دور کا بہت بڑا کارنامہ ہے جو سید سجاد نے جانب دی کیا کہ ایک ایسا دھو دیکھئے اب آج یہ سمجھنا ذرا مشکل ہے کیونکہ نسل ہا نسل سے ہم کلمہ پڑھتے چلے آ رہے ہیں میں توحید پہ تو ہمیں کسی سے کوئی بحث ہے ہی نہیں کوئی کر ہی نہیں سکتا ہم سے کیونکہ وہ تو ہمارے لئے کسی دلیل والی بات بھی مانتے ہیں ختم ہو گئی بات لیکن جو دور تھا نا وہ وہ تھا جہاں اول تو خود خود نہیں تو نانا دادا بابا چچا تایا وہ فلان کی پوجا کرتا تھا وہ یہ کرتا تھا وہ وہ کرتا تھا سب کی ہسٹری جو تھی وہ بتوہی سے متعلق تھی ایسے میں نیا نیا اسلام تازہ تازہ مسلمان ہوئے تھے اوپر سے ایسا بادشاہ مل گیا جس نے کہا سارا ڈراما تھا سب غلط تھا ماذا اللہ نقل کفر کفر نماشد کہ یہ سب غلط تھا بنو حاشم نے ڈھونگ را چایا تھا تو صرف یہ نہیں ہوا یہ نماز نہیں پڑھ رہے تھے یہ یدید کے بارگاہ میں بیٹھے ہوئے نہیں تھے بلکہ یہ حقیقت میں یدید کے نظریے کے اندر رنگیں جا رہے تھے اب آپ سمجھ لیجئے کہ یدید ایک نہیں تھا وہ ماحول یدیدیت کا بن گیا تھا اور اس وقت ضرورت اس عمر کی تھی کہ سب سے پہلے اللہ کی توہید کو دوبارہ زندہ کیا جائے کیوں اس لیے کہ باطل اس وقت جناب امیر کی مخالفت تو جناب امیر کی بھی ہے وہ تو چلی آ رہی ہے جنگے ہو رہی ہیں جناب امیر سے ہوئی ہیں لیکن اس وقت سب سے بڑی مخالفت دین کی کر رہا ہے اور توہید کی کر رہا ہے اور فتح یہ نہیں ہوتی یاد رکھئے کہ فتح کی دیفینیشن یہ نہیں ہے کہ جو قتل کر دے وہ فاتح جو قتل ہو جائے وہ مفتو یہ نہیں ہے دیفینیشن جو جس کا مقصد زندہ رہے وہ فاتح کہلاتا ہے میں نے فورا ایک منٹ میں بات کو جلدی سے سمیٹنا چاہتا ہوں اس کی تفصیل بڑی لمبی ہے فتح کے لیے صرف ایک شرط ہے کہ مقصد باقی رہے اگر مقصد مر گیا تو شکست ہو گئی اور اگر مقصد زندہ رہا تو فتح ہو گئی حسین اس لیے فاتح ہے کہ مقصد حسین زندہ رہا یزید اس لیے شکست خردہ ہے کہ مقصد یزید مارا گیا اور مقصد یزید تھا سب سے پہلے توحید کو مٹانا اور بدھ پرستی کی طرف لے کے جانا لیکن سید سجاد نے اس کے تمام مقصد کو اس طرح صحیفہ سجادیہ کے ذریعے سے بدلا کہ دنیا میں توحید ایسے زندہ ہوئی کہ اس کے بعد کم از کم مسلمانوں کے کسی ممبر سے کوئی توحید کے خلاف بولنے والا نظر نہ آیا مسلمانوں کے ممبر یعنی اس کے بعد ایسے ممبر بنے جنہوں نے ناچ گانے کو اوپر بحثیں کی اور کہا یہ بھی ٹھیک ہے کبھی کبھی ہو جائے تو حرج نہیں ہے ایسے بادشاہ بنے جنہوں نے کہا ممبر پہ بیٹھ کر کہ شراب کبھی پی لی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اور اگر ویسے بھی نشہ نہ کرے تو نشہ حرام ہے یہ بحثیں ہوتی نہیں ہیں بادشاہوں کے بارگاہوں میں جو اپنے آپ کو خلیفت المسلمین کہلواتے تھے لیکن اس کے بعد یہ جرت کسی کی نہیں ہوئی کہ وہ کہے کوئی دین نہیں آیا کوئی وحی نہیں آئی کوئی قرآن نہیں اترا جو کہہ سکے کہ کوئی لا الہ الا اللہ ماننے والی چیز نہیں ہے ایسا ایک مرتبہ میرے مولا سید سجاد نے اس دین کو جسے یزید سمجھ رہا تھا کہ کربلا میں ہم نے مردہ کر دیا ہے وہ زندگی سید سجاد نے عطا کی اللہ سباہ یاد رکھیے گا یہ چوتھے یہ ایک سلسلہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سمجھ لیجے کہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں کسی ایک شخصیت پر تو ایسا لگتا ہے کہ ہم سب کچھ اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں لیکن یہ بات میں پہلے بیان کر چکا ہوں یوں سمجھ کے سنیں بھی اور پڑھیں بھی جب دین کو پڑھیں سیرت کو پڑھیں کہ یہ ایک مسلسل سلسلہ ہے یہ ایک ہی شخصیت ہے ایک ہی شخصیت ہے جو چلی آ رہی ہے کبھی کسی شکل میں کبھی کسی صورت میں ایک ہی شخصیت ہے دور بدلنے کی وجہ سے کردار بدلتے رہیں اگر اپنے وقت میں امام حسن ہوتے تو کربلا میں وہ بھی وہی کرتے جو حسین نے کیا ہے اور اگر سید سجاد کی جگہ خود حسین ہوتے تو وہ بھی وہی کرتے جو سید سجاد نے کیا ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ کسی ایک امام لیکن کچھ چیزیں الہدہ اسٹیبلش کر دیں گے جیسے ہمارا فقہ کہلاتا ہے فقہ جعفریہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی نصبت سکتا ہے تو جب آپ یہ کہتے ہیں تو یقیناً ایک لمحے کے لیے بھی آپ کے دل میں یہ نہیں آتا خیال کہ یہ امام جعفر صادق کا تو فقہ ہے لیکن امام موسیٰ قازم کا نہیں ہے ایسا نہیں خیال آتا صرف یہ ہے کہ کسی شخصیت کے اندر کسی شخصیت نے اس چیز کو اس طرح پیش کیا ہوتا ہے یا یوں کہہ لیے کہ اس کے دور میں وہ کام ہوا ہوتا ہے جس کام کی وجہ سے اس کی طرف وہ نسبت دے دی جاتی ہے اسی طرح جو کامیابی کے لیے جو آغاز امیر المومنین نے کیا تھا اس کی فتح کا سہرہ اگر کسی کے ماتھے پہ سچ سکتا ہے تو وہ میرا مولا سید سجاد سلامات بابا دیبر پردے پر سلامات بابا سن لیجئے باتوں میں باتوں میں یہ بات دہرائے دیتا ہوں کہ جو فقہ جعفریہ ہے نا ہم سمجھتے ہیں کہ امام جعفی صلی اللہ علیہ السلام نے فقہ جعفریہ اس کے لیے وہ ماحول بنایا وہ حالات پیدا کی فقہ کیا ہوتا ہے میں law فقہ کا انگلیش میں ترجمہ law فقہ law کو کہتے ہیں اس سے جو پہلے چیز ہے وہ ہے اصول یعنی فقہ بعد میں ہے لا الہ اللہ پہلے ہے کوئی اللہ کو مانے گا تو فقہ کی بات آئے گی ہندووں کے لیے تو فقہ نہیں ہے عیسائیوں کے لیے تو فقہ نہیں ہے کوئی مانے گا تو فقہ آئے گا یعنی دین تو یزید کے دور میں وہاں پہنچایا جا رہا تھا کہ ختم کر دیا جائے زیرو پہ پہنچا دیا جائے اب اس کو آہستہ آہستہ اوپر لانا تھا میرے چوتھے اور پانچویں امام کی محنت یہ ہے کہ انہوں نے اصول دین دنیا کو سمجھائے اور منوائے دنیا سے یاد رکھئے گا دنیا سے توحید منوائی دنیا سے رسالت منوائی دنیا سے امامت منوائی سلوات بابادے بلد پڑھے وقت زیادہ ہو گیا لیکن ایک جملہ ضرور کہوں گا بس پہلے مسائب تک پہنچ رہا ہوں یاد رکھئے گا یہ بھی نہیں ہے کہ صرف توحید ہی منوائی لیکن بنیادی مرکز تبلیغ یہ رہا کہ دنیا کو توحید کی طرف ایسے کھینچ لیا جائے یعنی وہ جو مردہ ہو رہی ہے نا دلوں میں اس کو زندگی دی جائے کیسے دی جائے کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ان کی زبان پہ کوئی خوبصورت دعا جاری کروا دی جائے کیسے پکارا جائے جب ایک دفعہ انہیں یہ بتا دیں گے نا تو خود بخود توحید دلوں میں زندگی ہوتی چلی جائے تو امام نے یہ دنیا کو بتایا کہ ایک عبد ہو کر معبود کو پکارا کیسے جائے اور جب یہ بتایا تو اس حسن کے ساتھ بتایا کہ آج کیا قیامت تک جب اللہ کی توحید منوانے کی بات آتی ہے اور اللہ کو دلوں میں اتارنے کی بات آتی ہے زبان سے دل تک جو اترتا چلا جاتا ہے نا وہ میرے مولا سید سجاد کے دیئے ہوئے صحیفہ سجادیہ کے وقت نہیں ہے کہ کسی دعا پہ بھی بحث ہو مولا کی کس خوبصورتی سے دعا کا سلیخہ سکھایا بس اتنا سن لیے کہ بات آگے جلدی جلدی بڑھا رہا ہوں ختم کر رہا ہوں اس کے علاوہ نانا کی نبوت کا بتایا اور اپنے جد علی کی ولایت کو سمجھا رہا ہے تاکہ دنیا کے سامنے دین کھلتا جلا جائے اصول دین بیان فرمائے جاتا ہے یہ نہیں کہ فقہ نہیں فقہ کی بھی گفتگو کی فقہ بھی بتائی لیکن اس طرح نہیں جاتا چھتے امام نے فرمائے جائے یہ دور اب اصول دین کے لیے چل رہا ہے اب زندگی اس طرح دی جا رہی کہ قیامت تک زندہ رہیں یہ چیزیں اور بتاتے ہیں محفل سجدی ہے لوگ بیٹھتے ہیں وہاں گفتگو فرماتے ہیں ایک دن گفتگو میں ایک جملہ کہا کہا مدینے میں کہا تمہیں پتا ہے اللہ نے میرے جدہیدر کررار کو کیا فدیلت دی لوگوں نے کہا کہ امنا بیان فرمائی کہا یاد رکھو ولایت علی کے بغیر کوئی چیز قبول نہیں ہوتی اور اللہ ولایت امیر کے بغیر کسی چیز کو قبول نہیں کرتا اور یہ وہ چیز ہے جس کے ساتھ اللہ کو اتنا پیار ہے کہ اگر کسی پیغمبر نے ولایت امیر کے سلسلے میں ذرا سا توقف بھی کیا ہے تو اللہ نے اسے بھی ایسے نہیں چھوڑا اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ اس کا کفارہ رکھا جو اس سے ادا کروایا لوگوں نے کہا یابرا رسول اللہ اچھا نبیوں سے کہا صرف ماننا نہیں ماننے میں ذرا سا شک اور توقف آ جائے تو اللہ کو یہ برداشت نہیں چھوڑا سب ہوتے ہیں جو دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ یہ کر رہا ہے تو چلو میں بھی کر دیتا ہوں مچھلی کے پیٹ میں چالیس دن رہنا پڑا اور چالیس دن رہ کر لا الہ الا انت سبحانہ کائن نکنت من الظالمین کی تصبیح پڑھتے رہے اور اللہ سے یہ کہتے رہے کہ پالنے والے میں ولایت علی کا بھی خرار کرتا ہوں اور اولاد علی کی ولایت کا بھی خرار کرتا یہ اللہ یہ اللہ والی سی کے جنگے بہر میں موجود جب یہ کہا اب مومن جو ہوتا ہے مومن کے جذبات اور ہر آدمی کے اپنا مزاج جذبات بھی ہوتے کچھ بہت خوش ہو جاتے دل میں محبت ہوتی اور برداشت بھی کم ہوتی وہ ایک مومن جو محفل سے نکلا تو اس کو یہ بات اب میں کیا کہوں کہ مدینہ کی کسی بازار میں کہیں چورہ پہ کہیں لوگوں کے مجمع میں کہیں لگو پتہ ہے تمہیں جناب امیر کے فضائل سناتا ہوں اور اس نے وہ روایت سنا دی اب وہاں پہ مولا کے چاہنے والے تو نہیں تھے سارے ان میں سے ایک نے کہ اچھا یہ بات ہے اسے پتہ تھا یہ کہا پہنچانی وہ سیدھا پہنچا ایک بہت بڑے صحابی کے بڑے بیٹے کے پاس آپ کو پتہ ہے آج کیا کاروائی ہوئی ہے آج یہ اعلان ہوا ہے ان کہیں ایسی بات ہو ہی نہیں شکتا چاہ نہیں انہوں نے کہا اچھا میں معلوم کرتا ہوں گھر نہیں گئے سیدھے چلے کہا تم جاؤ میں پتہ کرتا ہوں سیدھے آگئے جناب سید سجاد کے دروا دے دست تک خادم آئے کہا بلائیے کچھ بات کرنا ہے مولا بہار تشریف لائے کیا بات کہا میں نے سنا ہے کہ آپ نے بات یہاں تک پہنچا دی اور یہ کہہ دیا کہ اللہ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں اس لئے چالیس دن رہنے کا حکم دیا کہ انہوں نے آپ کے جد حیدر کررار کی ولایت کو تسلیم کرنے میں توقف کیا تھا آپ نے کہا ہے جناب سید سجاد نے کہا ہم میں نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو دیں جناب سید سجاد نے مسکر آکھ کہا ثبوت اب ہی چاہیے ہاں اب ہی دیں کہ اچھا پھر آنکھیں بند کریں جذبات ہی ہوا جذبات میں زیادہ ہو تو فرما برداری بھی بہت ہوتی جیسے مولانا نے فورا آنکھیں بند کریں اور آنکھیں بند کر کے کوئی خیال آیا تو آنکھیں بغیر مولا کے کہے کھول بھی دیں بند کر کے جو کھولی تو پتا چلا منظر بدل گیا سمندر کا کنارہ سمندر کا کنارہ لہرے موجے زور مار رہی ہیں ادھر ادھر دیکھا نظر کوئی نہیں آیا فقط سید سجاد کھڑے ہیں اور یہ کھڑی اب گھبر آیا نہ مدینہ کی گلی نہ وہ محلہ نہ وہ لوگ جنہیں آباز دوں تو ابھی اکٹھے ہو جائے یہ کہاں لے آئے گھبرا کے کہنے لگا یہ کہاں لے آئے مولا نے مسکر آ کے کہا ثبوت تُو نے مانگا تھا اور ابھی مانگا تھا تو وہی دینے کے لیے لائے ہوں کہہ لگا یہ ابنا رسول اللہ یہاں ثبوت ملے گا کہاں یہی ملے گا اچھا مولا نے ایک مرتبہ ان لہروں کی طرف رکھ کر کہا یا ہوتا یونس اے وہ مچھلی جس نے یونس علیہ السلام کو چالیس دن اپنے پیٹ میں رکھا ظاہر ہو بس یہ کہنا تھا امام کا حکم تھا لہروں میں تلات آیا ایک بہت بڑی سی مچھلی نے پانی میں سے سر نکالا اور فصیح عربی میں مناقب کے جملے ہیں فصیح عربی میں کہا السلام علیکہ یا حجت اللہ علی العرض سلام مولا کی دات حواب سلام بھی اب اس کی تو جان نکل گئی اچنی بڑی مچھلی اس نے کہا آج یہ ایسا نہ ہو کہ یونس علیہ السلام کی طرح مجھے بھی بھی اس کے مچھ پتہ نہیں کیا ہونے والا گھبرا آگیا انسانی فطرت کا تقاضہ ہے بنا تو جو مردی پھرے اور بے عقل تو یہ مچھلی ہے یہ نقصان تو نہیں پہنچ آگی نہیں نقصان نہیں پہنچ آگی خبراؤ نہیں تم میرے ساتھ کھڑے ہو خبراؤ نہیں تم نے ثبوت مانگا ہے تمہیں ثبوت دینے آئے ہیں کہ ابن رسول اللہ کیسے ثبوت ملے گا اس سے سوال کرو میں کیا کرو آپ ہی کر لیجی تو جناب سید سجاد نے اس مچھلی کو مخاطب کر کہ مچھلی یہ پوچھنا چاہتا ہے کیا تو وہی مچھلی ہے جس نے چالیس دن یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھ کے سمندروں کی شہر کرائی تو اس نے فسی عربی میں جواب دیا ہاں یا ابن رسول اللہ حجد اللہ میں ہی وہ بچھلی ہوں جس نے یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھ کر چالیس دن پانیوں کی سیر کرائی اللہ کے حکم سے کہا اچھا یہ بتا اللہ نے جناب یونس کو تمہارے پیٹ میں رہنے کا حکم کیوں دیا اس نے اسی طرح فسی عربی میں جواب دیا کہا یونس علیہ السلام کے سامنے جب آپ کے جد حیدر کرار کی ولایت کو پیش کیا گیا اس کے اقرار کرنے میں تھوڑا سا توقف کر لیا اللہ کو توقف پسند نہیں آیا اللہ نے کہا چالیس دن مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے چالیس دن نہیں کہا تا چالیس دن تک مچھلی کے پیٹ میں مسلسل میں تسبیح پیغمبر سنتی رہی لا الہ اللہ انت سبحانہ ان نکنت من الظالمین کی تسبیح کرتے تھے اور ساتھ ساتھ کہتے تھے پالنے والے میں اقرار کرتا ہوں ولایت اہدہ کر میں اقرار کرتا ہوں اکیل علی کی نہیں علی کے پاک بیٹوں کی ولایت کا بھی تر سلا واد محمد وال محمد اللہ محمد اللہ حید اللہ حید میں اقرار کرتا ہوں اب ذرا تھوڑا وقت گزر جاتا ہے نا دل بھی بہل جاتا ہے خوف کی کیفیت بھی ذرا کم ہو جاتی اور یاد رکھئے گا یہ شک ایک ایسی بیماری ہے کہ یہ جب کسی کو لگ جاتی ہے یہ ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ہم دلیل دیں گے تو وہ مان جائے گا شک کے مریض کو رسول نہیں منا سکے امیر المومنین نہیں منا سکے کوئی اور کیا منائے گا شک کی بیماری تھی اب ایک اور شک میں اس پہ تھوڑی سی گھتگو کر چکا ہوں کہ شک جو ہوتا ہے وہم اسے کبھی شیطان نکل ایک دفعہ وہم سے شک تک چلے گئے پھر وہ نکل نہیں دیتا وہ کوش کرتا ہے پسائے کے رکھے فوراں دل میں یہ اپنا رسول اللہ یولس علیہ السلام کا واقعہ تو بڑا پرانا ہے مچھلیوں کی تو اتنی عمر ہی نہیں ہوتی یہ اتنی لبی عمر کیسے بل گئی اس کو اللہ سمتہ دل دیکھیں شک کے لیے کچھ نہ کچھ میٹیریل ابلیز کی طرف سے مسلسل پروائیڈ ہوتا رہتا ہے جہاں آپ نے شک کے لیے ایک تھوڑا باکس اپنے اندر بنا لیا نا کچھ چھوڑی سی جگہ رکھ لی شک کے لیے بس پھر میٹیری لاتا رہتا ہے تو اگر کوئی ہو ہی اس کے شکنجے میں یا اسی کا چیل تو پھر تو بات ہی کچھ اور ہوگی گن لگا یا رسول اللہ اس سے بڑی دلیل نہیں ہو ہو سکتی تھی لیکن اب اس دلیل کے بعد بھی شک موجود ہے اتنی عمرے تو ہوتی نہیں کیسے اتنی مسکر آکھ مولا نے کہا میں جواب دوں یا یہی مچھلی جواب کیا لگا کہ مجھے تو جواب سے غرض ہے جو مردی دے مسکر آکھ مولا نے کہا اچھا اسی مچھلی سے پوچھتے ہیں ایک مرتبہ مولا نے اسی مچھلی کو مخاطب کیا کہا ہے وہ مچھلی جس نے یونس علیہ السلام کو چالیس دن اپنے پیٹ میں رکھ سمندروں کی شہر کرائی یہ میرا ساتھی پوچھنا چاہتا اسے بتا تو سئی کہ مچھلیوں کی اتنی عمر نہیں ہوتی اللہ نے تجھے اتنی طویل عمر کیوں عطا کی ہے اس پہ اس مچھلی نے اسی طرح جیسے پہلے فصیح عربی میں جواب دے رہی تھی پھر جواب دیا اور کہا یا ابنا رسول اللہ اللہ نے مجھے طول عمر اس لیے عطا کیا ہے کہ جب کوئی منافق آکر محمد صلوات اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد امام روتے بھی تھے یہ نہیں کہ روتے نہیں تھے 35 سال روئے کھل لیجے بس ایک دو جملے صرف وقت بہت ہو گیا سب سے زیادہ اسی امام کا رونا ملتا اس کی وجہ اماموں کے اندر جب میں چودہ معصومین کی بز میں دیکھتا ہوں ہر کوئی اپنے اپنے مقام پہ بہت بلند ہے کوئی ایسی خوبی نہیں ہے جو اپنے کمال کو ہر امام میں ہر معصوم میں موجود نہ ہو لیکن اس امام کا ایک طرح امتیاز ہے وہ غیرت وہ کیا ہے ایک دفعہ اگر زبان سے کہہ دیں کہ بات اندر اترنے میں آسانی ہوگی کیا ہے میرے امام کا بڑے بڑے مختلف القاب اس کے لئے استعمال ہوتے ہیں جیسی غیرت اس چوتھے امام میں ہے سب اپنی جگہ غیرت پہ بہت بلند ہیں لیکن اس امام کی غیرت خاص بلند ہے غیرت ہے کیا یاد رکھنا غیرت کا جو جوہر ہے وہ طہارت ہے جتنی طہارت ہوتی ہے اتنی ہی غیرت ہوتی نجس آدمی میں غیرت نہیں ہوتی یاد رکھنا اسی لئے ہمارے نجاست سے بچنے کا احساس شدید ہوتی جن چیزوں کو نجس کہا گیا ہے ان کے اندر جو اور فلسفے ہیں وہ اپنی جگہ ہیں ان تمام چیزوں کے اندر ایک بات یہ ہے کہ وہ غیرت کو ختم کر دیتا جہاں جتنی طہارت اتنی غیرت ہے کائنات کے تمام انسانوں کی غیرت اگر ایک جگہ اکٹھی کر لینا تو وہ کسی ایک نبی کی غیرت کے برابر نہیں ہو سکتی کیوں اس لیے کہ کائنات کے تمام انسانوں کی طہارت مل کر کسی نبی کی طہارت کا مقابلہ نہیں کر سکتی نبی صاحب عصمت اور اگر ایک لاکھ ایک کم چوبیس ہزار انبیاء کی طہارت کو اکٹھا کریں تو ان چودہ میں سے کسی ایک کی طہارت کے برابر نہیں آسکتی کیونکہ طہارت بلند ہے اس لیے پھر یہ جملہ بھی اسی طرح سے ہوگا کہ اگر ایک لاکھ ایک کم چوبیس ہزار انبیاء کی غیرت اکٹھی کر لیں تو ساری غیرت اکٹھی ہو کر بھی ان چودہ میں سے کسی ایک کی غیرت کے برابر نہیں آسکتی غیرت اتنی بلند ہے لیکن ان چودہ میں جس کے غیرت کی مثال دی جاتی ہے وہ میرا چوتھا امام کیوں بھلا طہارت تو سب کی بلند ہے یاد رکھیے گا طہارت ہے مقدمہ طہارت ہوتی ہے تو غیرت ہوتی ہے جتنی طہارت ہوتی ہے اسی حساب سے غیرت ہوتی ہے لیکن ایک اور چیز ہے جو غیرت کو چار چاند لگا دیتی ہے اگر طہارت ہو غیرت ہو پہلے سے اور وہ بھی ہو جائے تو چار چاند لگ جاتے ہیں وہ ہوتا ہے رگوں میں شاہی خون ہونا چونکہ چودہ کی بزم میں جیسا شاہی خون میرے چوتھے امام کی رگوں میں ہے ویسے کسی کی نہیں اس لیے غیرت بھی وہاں تک پہنچی کہ سب سے بلند نظر آئی اللہ بلند بھی سب سے زیادہ غیرت اسی کی تھی اور امتحان بھی غیرت کا اسی نے دیا میں نہیں سمجھا سکا بات کو کوشش کرتا ہوں سمجھا دوں اس لیے کہ ناقص کمال کو سمجھ نہیں سکتا نقص کبھی کمال کو نہیں سمجھ سکتا ہمارے اندر نہ تحارت نہ وہ غیرت ہم کیا غیرت کو سمجھیں آج غیرت نہیں ختم ہوتی جا کیوں تحارت ختم ہوتی جہا جناب یوسف علیہ السلام تخت مصر پہ بیٹھے قہت پڑ گیا باقیہ ذہنوں میں بس ایک جملہ سنیں ختم ہوگی گفت ہوگی ان آج زخیرے میں موجود تھا لوگ آتے تھے لینے کے لیے تخت پہ بیٹھ کے دیکھتے ہیں کون کون آ رہا ہے سپروائز کر رہے مونیٹرنگ ہو رہی ہے جب دیکھا تو اپنے بھائی نظر آئے قطار کارینڈے کو بھلایا کہ دیکھو یہ جو لائن میں کھڑے ہیں نا یہ لوگ ان سے جا کے کہو کہ تمہیں آج ان آج نہیں ملے گا تم چلے جاؤ تم اپنے ساتھ اپنے چھوٹے بھائی کو لے کے آؤ تمہیں اوروں سے دگنا ان آج دیں گے وہ گئے کارینڈے انہوں نے جا کے کہا کہ بھئی تم لائن چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے کے آؤ جسے چھوڑ کے آئے پھر ان آج ملے گا اور دگنا ملے گا یہ بھائی گھر آئے جناب یاکوب سے کہا بابا ان آج لینے گئے تھے قہد پڑا ہوا ہے حکم یہ ملا ہے کہ تب دیں گے جب چھوٹا بھائی لے کے آؤ اجازت دیں ہم اپنے چھوٹے بھائی بن یامین کو بھی ساتھ لے جائیں جناب یاکوب نے رو کے کہا پہلے ایک بھائی کو لے کے گئے تھی آج تک نہیں آیا کیسے بھیج دوں سب نے مل کے کہا نہیں بابا ہم وعدہ کرتے ہیں واپس لے کے آئیں گے بہت اسرار کیا مختصر کروں جناب یاکوب پھر جناب یوسف نے دیکھا سب کو پہچانا ایک مرتبہ پھر کرندے کو بلایا جیسے تفسیر میں لکھا ہے بلا کے کہا تمام سنی شیعہ تفسیر انہیں اسی طرح لکھا ہے کرندوں سے کہا باقی سب کو اناج دو جیسے وعدہ کیا ہے دگنا دو لیکن کسی طرح کوئی ایسا طریقہ کرو کہ یہ جو ان میں نورانی چہرے والا بھائی ہے یہ روگ لو اس کو کسی طرح ٹھہرالو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کارندوں نے اپنے طریقے سے انہوں نے جب اناج ڈالنے لگے تو بن یامن کی بوری میں جو بیک تھا اس کے ہو گیا تلاشی دو اب جو بوری کھولی گئی تو بوری میں سے نکل آیا کہا سب جا سکتے ہو یہ نہیں جا سکتا اس کو روک کر ایک طرف کیا آکے جناب یوسف کو بتایا کہ ہم نے روک لیا ہے کیا حکم ہے مادشاہ کیا ہم اسے قید خانے میں ڈال لیں ناراض ہوگے جناب یوسف نے کہ شرم نہیں آتی ایسے نورانی چہنے والے بھلا قید خانوں میں ڈالنے کے لئے ہوتے تم نے اس کے چہرے کا نور نہیں دیکھا جاؤ میرے محل میں لے جا کے بٹھاؤ دستر خان نعمت سجاؤ میں خود بھی آکے اس کے ساتھ تناول کروں گا بن یامین کو بٹھا دیا گیا تھوڑی دیر میں جناب یوسف پہنچے تمام خادموں سے کہا چلے جاؤ سامنے بٹھایا بن یامین بیٹھے ہیں زار و قطار رو رہے ہیں کیوں رو رہے ہیں وہ کہا بادشاہ مجھے جانے دیں میں نے چوری نہیں کی میں چور نہیں تیرے کارندوں نے غلطی کی بادشاہ میرا باپ میرا انتظار کر رہا ہے میرا بابا مر جائے گا میرا بابا پہلے میرے ایک بھائی کو یاد کر کر کہ اتنا روتا ہے کہ آنکھوں کا نور جاتا رہا اب برداشت نہیں کر سکے گا مر جائے جناب یوسف نے کہا چلے جانا یہ بتاؤ گھر میں کوئی اور بھی تو انتظار کر رہا ہو کہا بادشاہ میرا باب میرا انتظار کر رہا میرا بابا انتظار کر رہا مجھے چانے دیں کوئی نہیں ہے ماحول میں جناب یوسف نے پھر اسرار کیا کہا ٹھیک ہے باب بالد تو تمہارے انتظار کر رہے ہے کوئی اور بھی تو ہو گا جو انتظار کر رہا ہو گا بادشاہ مجھے جانے میرا بابا میرا انتظار کر رہا ہے اللہ جانے کون کون اس جملے کو سمجھے گا جب دو تین بار کہ چکے نا اور مطلوبہ جواب نہیں ملا تو جناب یوسف نے کہا بابا کے علاوہ بھی تو کوئی ہوگا بہنے بھی تو بادشاہ تلوار تیری کمر کے ساتھ لگی ہوئی ہے جلدی کر تلوار نکال یا میری گردن اڑا دے یا تلوار میرے ہاتھ میں دے میں تجھ سے پوچھو اپنے محل میں میری بہنوں کا ذکر کیسے کیا تو نے اپنے محل میں میری بہنوں کا ذکر کرنے کی جرت کی بس یہ سننا تھا یا جناب یوسف نے مرتبہ گردن میں باہر ڈالی کہا بھائی وہ اکیلی تمہاری بہنیں نہیں میری بہنیں ہیں مجھے پہچانو تمہارا بشرا ہوا بھائی یوسف میں وہ صرف تمہاری نہیں میری بہنیں کروڑو بن یامن کی غیرتیں بھی اکٹھی کرلو تو میرے مولا سجاد کی غیرت کے برابر نہیں آسکتی اللہ جانے کیسے سجاد نے اس وقت بردائج کیا ہوگا جب یدید شرابیوں کے دربار میں میٹھا ہوا تھا خود بھی شراب کے نشے میں چور تھا اور پوچھ رہا تھا کہ بتاؤ ان میں کون کون آیا ہوا ہے ان کے نام بکارو اور ملو کیسے سید سجاد کون بیان کرے اس غیرت کو مولا آپ کے آسوں کو خبول فرمائے بیماروں کو شفا عطا فرمائے جو دعائیں دل میں لے کے بیٹھے سب دعائوں کو خبول فرمائے بس عزار ایک جملہ سنے ختم ہو ہاں قید خانے میں اتنا چھوٹا قید خانہ تھا کہ اتنی جگہ نہیں ہوتی تھی کہ اندر بیٹھا جا سکیا باہر کی طرف ایسے بیٹھ جاتے تھے سید سجاد کہ تھوڑی تانگیں باہر کو پھیل جائے قید خانے میں بیٹھ جاتے تھے کبھی کبھی لوگ گزرا کرتے تھے وہاں ایک دن ایک ضعیفہ آکے ٹھیری اور اس نے سلام کیا کہا سلام میرا سلام سلام کا سننا تھا یا ایک مرتبہ سید سجاد نے جواب سلام دیا اور جواب سلام دے کہ کہا ضعیفہ برا نہ سمجھے تو ایک دفعہ اور سلام کر لے بس یہ سنا ضعیفہ نے دوبارہ سلام کر دیا مولا نے پھر جواب سلام دیا کہا ایک دفعہ اور سلام کر دے اس نے پھر سلام کیا اور کہا قیدی ایسا لگتا ہے تجھے منتصر کسی نے سلام نہیں کیا تو ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا اے ضعیفہ ویسے تو ہمیں اللہ سلام کرتا ہے اللہ کے ملاحقہ سلام کرتے لیکن جب سے شام میں قیدی ہوئے ہیں مسلمانوں نے ہمیں سلام کرنا چھوڑ دیا اس ضعیفہ نے کہا میں یہاں سے اکثر گزرتی ہوں میں نے آپ کے چہرے کا نور دیکھا ہے آپ کے چہرے سے نور بھی نظر آتا ہے مظلومیت بھی معلوم ہوتی ہے اور میں نے دعائیں قبول کرتا آئی اس لیے ہوں کہ میرا ایک بیٹا ہے بیمار ہو گیا ہے حکیم نے جواب دے دیا ہے دعا کریں اللہ اسے صحت عطا فرمائے سید سجاد نے کہا ضعیفہ غورا نہیں تیرے بیٹے کی زندگی کا میں سجاد زامن ہوں مجھے اپنے ساتھ لے چل میں تیرے بیٹے کی زندگی کا زامن ہوں یہ سننا تھا اس نے کہا اچھا اتنی بڑی زمانت میں کوشش کرتی ہوں اسی وقت جو داروغہ تھے جو اور لوگ تھے ان سے کہا کچھ زمانتیں جو چاہیے تھی وہ دین یہ زمانتیں لے کے سید سجاد کو حبر لیا لے کے گھر کی طرف چلی ابھی گھر نہیں پہنچی تھی رستے میں تھی کہ ایک نوجوان دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا زعیفہ کہاں ہو تمہارا بیٹا مر گیا بس یہ سننا تھا یا سید سجاد کی رخ کر کہا قیدی اب ضرورت نہیں رہی جس کے لیے لے کے جا رہی تھی یہ مر گیا یہ سننا تھا یا میرے مولا نے کہا مجھے تیری بات بری نہیں لگی لیکن میں اپنے وعدے پہ خائم ہوں مجھے اپنے ساتھ تو لے چل تیرے بیٹے کی زندگی کا سجاد زامن ہے بس عدی دارو اس نے جواب کچھ نہیں دیا تیدی سے گھر کی طرف بڑی سید سجاد ہمراہ بڑے ایک مرتبہ گھر میں پہنچے اس کے بیٹے کو ٹھوکر مار کے زندگی دی بیٹا زندہ ہوا جیسے ہی بیٹے کو زندہ دیکھا نا ضعیفہ بیٹے سے نہیں لپٹی ایک مرتبہ آکے مولا کے قدم سے لپٹ گئی کہا غیدی عجیب شان کے آپ مالک ہیں اے مولا بتائیے تو زیاب ہے کون کہا تم نے مجھے پہچانا نہیں میں رسول کا نواسہ ہوں بس یہ سننا تھا یا ایک عجیب سوال کیا کہا اگر اتنے بڑے موجز نما ہیں میرے بیٹے کو زندگی دی دی تو اپنے بہتر کو کربلا میں زندہ والا ایک بھی مردہ نہیں ارے کربلا کے تو سبھی زندہ ہے یہ سن کے ضعیف وہ نے کہا مولا پھر یہ روتے کیوں ہے یہ خون کے آسو کیوں ہے کہا ٹھیک ہے کربلا والے زندہ ہے انہیں نہیں روتا لیکن کیا کروں کیا رسول کی بیٹیوں کی چادروں کو نہ روں کیسے لانت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلم ویام انقلب انقلبون یا حسین